السلام علیکم بریواز امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں ایک نیو سے ریپ لے کرائے ہوں جس کا نام ہے آسنیٹ ڈی آج اس ویڈیو میں آسنیٹ ڈی کے یوزز اور ڈوزز کی بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آسنیٹ ڈی صرف کیا ہے اگر ہم اس کی بات کریں ریوو کرتے ہیں تو آسنیٹ ڈی صرف فارم میں بھی آتا ہے ٹیبلٹ فارم میں بھی آتا ہے سب سے پہلے آسنیٹ ڈی کے ریوو کرتے ہیں آسنیٹ ڈی کی اگر ہم کمپوزیشن کی بات کریں تو یہ کمپوزیشن میں آسنیٹ منرول کمپلیکس ویٹامن ڈی پریزن ہے اگر ہم اس کی بات کریں اس میں کیلشیوم بھی پریزن ہوتا ہے منرول بھی پریزن ہوتا ہے اور پلس پروٹین بھی پریزن ہوتا ہے ویٹامن ڈی جو بچوں کی رشنما اور بڑوں کیلئے زیادہ مفید ہے یہ طاقت کیلئے بھی زیادہ مفید ہے سب سے پہلے ہم اگر اس کی کمپنی کی بات کریں تو کمپنی ایج ای پی بیس کمپنی ہے اگر ہم اس کی وون ٹونٹی ایمل یہ مارکٹ میں آوالیبل ہے اگر ہم اس کی پریز کی بات کریں تو یہ چار سو اونتیس اس کی پریز ہے سب سے پہلے اس کی اگر ہم استعمال کی بات کریں تو یہ آسنیٹ ڈی صرف کس مقصد کے لیے یا کس بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ ہڈیوں کے تمام بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہڈیوں کی بیماری میں جیسے کہ آسٹوپورس یہ ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے جس میں ہڈیاں سوچ جاتی ہیں جو آسانی سے یعنی جو زیادہ پین ہوتی ہے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے اور فریکچر میں بھی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ہڈیوں کے تمام بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہڈیوں میں تمام دردوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جب ہڈیوں میں کیلشم اور ویٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی زیادہ مفید ہے بچوں کی گروت کے لئے بھی زیادہ مفید ہے اگر ہم اس کی روز کی بات کریں تو یہ صبح اگر ہم اس کی روز کی بات کریں تو یہ ایک روزانہ بچوں کے لئے ایک روزانہ چمچ بڑوں کی بات کریں تو ایک روزانہ دو چمچ بڑے استعمال کر سکتے